چانس نیپیر نے جب سندھ کیا ہے سندھ سندھ کو کانکر کیا ہے تو اس نے یہ نہیں لکھا کہ آئی کانکرڈ ہیدرابان اس نے لکھا ہے آئی کانکرڈ سندھ کیونکہ اس وقت سندھ کا وجود تھا سندھ آزاد خود مختیار وطن تھا میروں کی صاحبی میں سندھ پنسلی اسٹیک نہیں تھا وہ ریاستیں ان کی بنی ہوئی تھی میروں نے ان کے ساتھ کیا اس وقت سندھ کی بہالی جب ہوئی تھی وہ ارجنل اس وقت کے ہوئی تھی جب کمیشنیٹ میں تبدیل کیا گیا سندھ کی بمبئی سے علیدگی کی تحریک چلی تھی غلان بھروری نے ہے اور سب نے لیڈ کیا تھا بعد میں تو اس طرح سندھ ہمیشہ ہے سندھ یہاں کے آپ کیوں بات کریں بھائی کشمیر سندھ کا پاٹ رہے راجہ دار کون تھا سندھی تھا کشمیری تھا جو سندھ میں آیا وہاں سے چل کے کشمیر سے لے کے کہتی بندر کالی بھنگن تک سندھ رہا ہے ہمیشہ ہے ہم آج کے پاکستان کو بھی سندھ کہتے ہیں آپ نے انڈیا کی بات کی کہ وہاں پہ ہندوستان انڈیا ہی انڈیا is drive from indus وہ نیرو نے کھل کھل کے لکھا ہے کہ بھائی ہماری ماں جو ہے وہ سندھ ہے آپ نے کہا کہ بھائی ماں نہیں کہتے ہندوستان دھرتی ماتا وندے ماترم وہ کہتے ہیں دنیا میں دھرتی کو ماں کہنے کا تصور سندھ میں ہوا پہلی دفعہ گارڈس کی ارث گارڈس کی پہلی پوجا جو ہے وہ سندھ میں ہوئی اور پانی کو دیبتہ کر کے بھی سندھ میں پوجا گیا جل پوجا بھی سندھ میں پڑی یہ مقیشہ اللہ کے بڑے کرتے آئے آج تک اس لئے تاریخ کو مسک نہ کریں کوٹا سسٹم کے بحیات پہ اس کو بہانہ بنا کے آپ سندھ کی وحدت پہ جو حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ کسی قیمت میں قبول نہیں ہونا کیونکہ یہ سنٹیمنٹل ایشو ہے خواجہ صاحب یہ بات دلیلوں کی نہیں ہے یہ بات دلیلوں کی نہیں ہے یہ آرگومنٹس کی نہیں ہے یہ آئین کے آرٹیکل 239 کے کلاس 4 کی نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر آئین بھی کہتا ہے کہ آلٹرنگ در لیمٹس پہلی بات تو کریشن آف نیو پرابنس کا اس میں ذکر نہیں ہے آلٹرنگ در لیمٹس اس کو اگر ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اس کو لیرز کو ڈیفائن کریں گے کیریشن آف نیو پرابنس یا بٹوارے کی ذکر نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کامل ہوئے تھے ہم کانسٹیٹوینٹ یونٹ کے طور پر شابل ہوئے تھے ہم آئینی اکائی ہیں ان چار صوبوں کے بنبنتے یہ ملک تھرا ہے اس وقت وفاقیت کو مضبوط کرنے کی بات آپ کرے نا اگر آپ بات کریں بیپس پارٹی سپورٹ کر رہی ہے سرائی کی صوبے کو تو پنجابی اور سرائی کی کنسنسس کے ساتھ اس کو بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ کونسا کنسنسس ہے اردو اسپیکنگ پاپولیشن ریجیکٹ کر چکی ہے ان کی بات کو شہلہ رضا کو کیا یہ کل لگاری تصور کریں گے شہلہ رضا لگاری ہے شہلہ رضا ہم نے آپ کے ساتھ آئی ہے وہاں سے روشن خیال انلائٹن تاریخ کی پڑی لکی خاتون ہے کیونکہ آپ جب بات کرتے ہو تھا آپ کے بات کے پیچھے دلیل نہیں ہے یہ منصوبہ ہے اور اٹینشن ڈیوٹ کرنے کی بات ہے آپ کا کیا کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں بھی محرومی ہے الگ کر دو ہمیں الگ کر دو بھائی کہاں سے الگ ہو گئے ہندوستان کو چھوڑائے بھائی اب آئے ہو یہاں پہ یہاں پہ سندھی بن جاؤ ہم نے تو محبت سے آپ کو آج تک بیش آئے ہیں آگے تو راستہ ہی نہیں ہے سمندر ہے بھائی یہ اردو آبادی جو اکثرت تھی اردو آبادی کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی جلسے میں اگر آپ یہاں پہ یہ بات نہ کرتے اور بڑے جو عمران خان صاحب کے پسندیدہ شاہستہ اور نفیس جو انسان ہیں دو اور جو شاہستہ گفتگو جو خالد وقبول صاحب نے وہاں پہ کی وہ کہتا ہے کہ پاکستان غلط جگہ پہ بنا وہاں پہ پڑے لکھے لوگ نہیں تھے اس پیچ میں یا خدا کا واصنہ ہے ان تو تھوڑا پڑھاؤ تو صحیح اپنے بندوں کو شاہستہ اور نفیس کو تھوڑا تاریخ کا علم بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس جگہ بنا جہاں پہ پڑے لکھے لوگ نہیں تھے اب جو پڑے لکھے لوگ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اردو بولنے والے ہمیں اردو سے محبت ہیں ہمیں اردو زبان سے محبت ہیں ہمیں غالب میر دکھن ولی سے محبت ہے ہمیں آج بھی انور شعور بیٹھا ہے اس سے بھی محبت ہے آپ شاہ لطیف کی شاعری تو پڑھو صاحب جس نے شاہ لطیف نے کہا ہے ہمیں سمجھایا ہے وہ کہتا ہے کہ دھریائیں دھاریاں مٹ موئی جا نتیا دھریائیں دھاریاں مٹ موئی جا نتیا مندی دیرن منمیں اونکھلیو کی کاریاں دھریائیں دھاریاں جن کے اندر کی سوچ ہے جن کے مند کی سوچ ہے وہ بھی لطنو سے آئے ہوئے پروفیسر سروت حسین تھے جو بدین میں بیچ کے سندھ کے گیت لکھتے تھے آیا ہوں لار سے مہنڈی کی بات سے دیکھ مجھے دیکھ مگر میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں جو ان صفوں میں بیچ کے بات کرتے ہیں لطیف نے کہا ہے کہ وہ بڑیات سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ لگ ہے دھریائیں دھاریاں مٹ موئی جا نتیا مندی دیرن منمیں اونکھلیو کی کاریاں ثبوت ہی سا رہاں تو اٹھنا ہوتا کن میں اب تھے ہی نہیں اور دوسری بات کہ سندھ کے لوگ ایموشنلی انوالز ہیں بیڈم سپیکر یہ بات وعدت کی ہے سندھ کے یہ بات محبت کی ہے سندھ کے یہ بات عشق کی ہے سندھ سے یہ بات عقیدے کی ہے سندھ سے اور آئیں تو کیا اگر آسمان سے صحیفہ بھی آئے گا ہم سندھ کا بچوارہ قبول نہیں کریں گے نہیں کریں گے کچھ بھی ہو جائے اگر ایک بھی سندھ بھی زندہ ہے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا یہ possible not ہم نہیں مانتے اس بات کو میں تو اب تبدیلی والے نہ بولے نا یہ گانا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ تو سنیں تیری تبدیلی نے دیتا سانو ماروے منڈیا یہ سوشل میڈیا پہ گانا چل رہا ہے تیری تبدیلی نے دیتا سانو ماروے منڈیا یہ لوگ گا رہے ہیں بھائی جو کلا آپ کے ساتھ تھے جلسوں میں لاسٹ میں پھر وہ اس بچی کا میں گیت آج میں نے سوشل میڈیا پہ سنائے بدین کی آپ کے علاقے کی پتہ نہیں کہاں کی بچی ہے جو یہ سرائکی میں گا رہی ہے سندھ ندیسان سندھ ندیسان یہ میڈا وچن ہے آئی اوکی سندھ پہ سر پہ کفن بدیسان سندھ ندیسان